بسم اللہ الرحمن الرحیم میل پسند آگئی ہے آپ اس کے دیوانے ہو چکے ہیں آپ اس کے لئے تڑپ رہے ہیں تو سب سے پہلے ان کے بارے میں جان لینا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ دونوں کی کمپارٹیبلیٹی دور دور تک نہیں ملتی کہ برج اصد کے زیرے اثر پیدا ہونے والی عورت غالباً حسین ترین عورت سمجھی جاتی ہے اسے اپنے حسن پر بڑا ناز ہوتا ہے اور وہ اس سے کام لینا بھی خوب جانتی ہے خصوصاً اس وقت جب کسی سے رومانس چل رہا ہو یہ اپنی عداؤں سے محبوب کو دیوانگی کی حد تک اپنا گرویدہ بنا سکتی ہے ایسی عورت سے کورٹشپ کے دوران آپ کو بے حد محتاط رہنا پڑے گا اسے تعلقات کے دوران اگر کبھی غلطی سے آپ نے کسی دوسری عورت کی طرف دیکھنے کی کوشش بھی کی تو آپ کو اپنی ساماکت کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا کسی اصد عورت سے رومانس لڑاتے ہوئے آپ کو لا تعداد قیبوغا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے جس طرح یہ آپ کو اپنے حسن کا گرویدہ بنا سکتی ہے اس طرح دوسرے مردوں کو بھی اپنے پیچے لگائے رکھتی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ